السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو دوستو میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی سٹڈی اوفیشیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈاکٹر عبد المغنی کے بارے میں بتانے والا ہوں یعنی پڑھانے والا ہوں اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو ریا سبق کے بارے میں پڑھایا سید احمد شہید کے بارے میں پڑھایا سرسید کے بارے میں پڑھایا اور سارے کے سارے سوال حل کرائے لیکن آج کی یہ ویڈیو عبد المغنی صاحب کے بارے میں ہونے والی ہے اور وہ چھوٹی ویڈیو ہونے والی ہے یہ تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھا دوں اس کے بعد جب میں عدب کی پہچان یعنی ڈاکٹر عبد المغنی کی جو مضمون ہے عدب کی پہچان اس کو بھی پڑھاؤں گا وہ کل پڑھاؤں گا آپ کو لیکن آج کی اس ویڈیو میں سید اتنی بات کو سمجھیں گے ان کا جو یہ سبق ہے پورا ایک چپٹر چھوٹا والا یہ سمجھیں گے اس کے بعد میں آپ لوگ کو کوشن آنسر بھی حل کراؤں گا ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر عبد المغنی یہ کون ہے یہ دیکھئے ایک ایک حرف کو پڑھتے جائیے اور اپنی کتاب کو کھول کر کے رکھئے ڈاکٹر عبد المغنی ریاست بحار کے دانشوروں اور تنقید نگاروں میں ممتاز ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ عاد رکھنا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی افسانہ نگار نہیں ہے ناول نگار نہیں ہے بات سمجھے رہا نا اسی طرح نات پڑھنے والے نہیں ہے اور نظم پڑھنے والے نہیں ہے نات خواہ نہیں ہے حمد خواہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے تنقید نگار کہہ یہ اس شبد کو آپ کو دھیان دینا ہے اس لفظ کو آپ کو دھیان دینا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اگزام میں کہ ڈاکٹر عبد المغنی نظم والے ہیں یا تنقید نگار میں ہیں یا افسانہ نگار ہے تو آپ کو کہنا ہے تنقید نگار بات سمجھ مہارا نا تنقید نگار آگے چلتے ہیں اہد حاضر میں شہر و عدب اور فکر و نظر کو وسعت اور شفافیت کے ساتھ پیش کرنے والوں اور ایک مخصوص تنقیدی اصول کو مقبول بنانے میں ڈاکٹر عبد المغنی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اب یہاں پر دیکھئے اہد حاضر مطلب یہاں پر یہ جو دیکھئے ہیں اہد حاضر یعنی یہ جو زمانہ چلا ہے شہر و عدب فکر و نظر کو خوب انہوں نے وسعت دیا فیلاؤ کیا ٹھیک ہے اور اچھی طرح انہوں نے اپنے مخصوص تنقیدی اصول کو مقبول بنایا اور مقبول بنانے میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے ان کے والد کا نام ان کے والد مولانا عبد الرعوف ایک معروف عالم دین تھے دیکھئے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے پتا جی کا نام بتائیے تو آپ کو بتانا ہے معروف عالم دین کیا نام ہے ان کا عبد الرعوف ان کا تعلق زلا اور انگاباد بیہار سے ہے ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش یہ سب بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے سمجھ میں رہا نا تو تعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے کہاں کے رہنے والے ہیں ڈاکٹر عبد المغنی آپ کو اس میں دیا جائے گا کہیں بنگال دیا جائے گا کہیں جاپان دیا جائے گا کہیں نہ کہیں کچھ دیا جائے گا اور یا پھر بیہار کے ہیں تو ایک جگہ سہرسہ لگ دیا جائے گا ایک جگہ بے اسرائے لگ دیا جائے گا ایک جگہ چمپارن لگ دیا جائے گا اسی میں رہے گا یہ اور انگاباد ٹھیک ہے تو آپ کو جواب دینا ہے اور انگاباد بیہار سے ہیں ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش وہی یعنی انیس سو چوتیس میں ہوئی تھی ابتدائی تعلیم ابتدائی تعلیم کہتے ہیں جو سب سے پہلی جو تعلیم ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں ابتدائی تعلیم ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی آگے کی تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ شمشل ہدا میں داخلہ لیا کون سے مدرسہ میں داخلہ لیا بھائی شمشل ہدا مدرسے میں داخلہ لیا یہاں سے انہوں نے عالم کی سند حاصل کی مدرسہ کی تعلیم کے ساتھ انہوں نے اصری تعلیم کی طرف بھی توجہ دی اصری تعلیم کس کو کہتے ہیں جو دنیا کی جو تعلیم ہوتی ہے اسی کو اصری تعلیم کہتے ہیں اتنے بات سمجھ مانگے نا اور انگریزی میں ایم اے کیا انگریزی میں کس نے کیا کیا بھائی ایم اے کیا ملازمت کا وقت آیا تو انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے پٹنا یونیورسیٹی کے پٹنا کالج میں ان کا تقرر ہوا کن کا ڈاکٹر عبد المغنی کا تقرر کس میں ہوا بھائی پٹنا کالج میں ان کا تقرر ہوا ٹھیک ہے اب یہ بھی پوچھا جائے سکتا ہے کہ انہوں نے جو ایم اے کیا یا بی اے کیا تو آپ کو جواب دینا ہے ایم اے کیا ٹھیک ہے بعد میں ان کا تبادلہ بی این کالج میں ہو گیا جہاں سے وہ اپنی ملازمت سے سمک دوش ہوئے ٹھیک ہے یعنی پوچھا جائے گا کہ بعد میں ان کا تبادلہ کہاں ہوا تو بی این کالج میں ہوا اور وہی سے انہوں نے پھر کیا 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 اپنی پوری مدد پوری کی تو اگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے پٹنا یونیورسٹی کے پٹنا کالج میں ان کا تقرر ہوا اتنا سمجھ مانگیا نا بعد میں ان کا تبادلہ خیال بھی ہو گیا اب یہ لین تو پورا ہو گیا پروفیسر عبد المغنی نے شہر و عدب کی متعدد اصناف کے بارے میں اپنے متعلقات پیش کیے ہیں یعنی شہر و عدب کی کتنے کتنے سنو ہوتی ہے وہ سب انہوں نے اپنے متعلقات میں یعنی اپنی اسٹڈی میں پیش کیے ہیں اپنے اسٹڈی میں لکھا ہے اور ان کا جو خاص وسے تھا ان کا جو خاص مضمون تھا وہ کیا تھا اقبال ان کا خاص موضوع رہا ہے وہ تقریبا بیس کتابوں کے مصنف وہ معلف ہے مصنف کہتے ہیں جو کتاب لکھتا ہے ساری کی ساری چیزیں اپنے معلومات کی دیتا ہے اور معلف اس کو کہتے ہیں جو کبھی کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے اکھٹی کر کے وہ بولتا ہے زندگی اور عدم کے حوالے سے وہ ایک مخصوص تعمیری نقطہ نقطہ نظر کے حامل تھے یعنی عدم کے حوالے سے بھی وہ خاص اہمیت رکھتے تھے اور انہیں نے اسے کامیامی کے ساتھ اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے ان کی اہم ترین تنقیدی تعلیفات میں اب دیکھیں اب ان کی کتابیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ کن کی کتاب ڈاکٹر عبد المغنی کی جو کتابیں ہیں تصانیف ہیں کسی پانچ کے نام آپ کو لکھنا بھی پڑ سکتا ہے تو آپ کو بتانا ہے جادہ اعتدال کیا بتانا ہے بھائی جادہ اعتدال اس کو یاد رکھنا ہے آپ جادہ اعتدال اس کے بعد یاد رکھنا ہے دوسری کتاب نقطہ نظر ٹھیک ہے تیسرا یاد رکھنا ہے آپ کو کون سا معیار و اقدار چوتھا کیا لکھنا ہے تشکیل جدید سب یہاں پر لکھا ہے آپ کو اچھی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ تشکیل جدید کیسے لکھا ہے اور پانچوہ کیا ہے چوتھا اقبال اور عالمی عدب اقبال اور عالمی عدب وغیرہ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ تو آپ کو میں پڑھا دیا ان کی پیدائش یاد رکھنا ہے پیدائش اور وفات دونوں یاد رکھنا ہے پیدائش کب ہوئی ہے آپ کو یاد ہے انیس سو چونتیس میں ٹھیک ہے اور ان کی وفات کب ہوئی ہے سندوہزار چھے میں کب پانچ سپٹیمبر سندوہزار چھے میں ان کی وفات ہوئی ہے مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس میں سے کوئی بھی چیز اگر چھوٹ گئی ہوگی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آیا یا کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں چینل اگر آپ کو اچھا لگا ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور زیادہ اور ویڈیو دیکھنا ہے تو اپنے نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ